جناب نوید آمر جیوہ صاحب شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا شک گزاروں کہ آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنے کا موقع دیا جناب سپیکر جس اشیو کو میں ریس کر رہا ہوں اس کو آپ اسے آپ خود واقف ہیں میں دو تین جو کارنامے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پرائیم منسٹر پاکستان یوسف رضا گلانی اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے دور حکومت میں ہوئے گیارہ انگست انیس سو سنتالیس سیسوی کے قائدی آزم محمد علی جناہ کے خطاب کی روشنی میں الیونتھ گست کو منورٹیز ڈے قرار دیا گیا جناب سپیکر تمام سرکاری اور دیم سرکاری نوکریوں میں اقلیتوں کے لیے پانچ فیصد کوٹا مختص کیا گیا سینٹ آف پاکستان میں چار اقلیتی نشستیں مختص کی گئیں جیلوں میں پریر رومز کا قیام اور اور بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ ابھی ہو رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر شہباز بھٹی دو مارچ دوہزار گیارہ میں شہید ہوئے اور جب اور یہ تمام جو اقدامات ہوئے ہیں سعید یوسف رضا گلانی وزیر آزام پاکستان اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کی قیادت میں ہوئے جنابے اور ایک ایشو جس کا آپ خود گواہ ہیں جب آپ جنابے سپیکر جب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو اقلیتوں میں سیٹوں میں اضافے کا جو بل آپ کے پاس آیا اور اس کو ابھی نوٹیفائی ہونا تھا کہ پھر ہمیں موقع نہ ملا جنابے سپیکر ابھی جب یہ تبدیلی سرکار کو ہم نے سے ہمیں نجات حاصل کی ہے ایس ای جوائنٹ اپوزیشن تو تمام پاکستان میں بسنے والی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی تمام کی نظریں اب ہم پر ہیں ہم تبدیلی سرکار پر کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے اقلیتوں کے لیے کوئی کارنامہ سارا انجام نہیں دیا میں اپنی قیادت پر فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھوٹوئزم اقلیتوں کے لیے پسیویت طبقوں کے لیے خاص جو ہے ایک درد رکھتے ہیں ایک احساس رکھتے ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے ایک ایک سکول آف تھوٹ ہے جناب سپیکر ابھی مقصر وقت ہے ہمارے پاس اب پاکستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو موجودہ جو طریقہ کار طریقہ انتخاب ہے اور جو موجودہ جو اقلیتی نشستیں ہیں اس کے حوالے سے تحفظات ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اب جب کہ تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل آپ نے الیکٹر ری فارمز کی کمیٹی فارم کی ہے میں اپنی کانسیچوینسی جو کہ منورٹیز پر مشتمل ہے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم ماضی کی ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے الیکٹر ری فارمز کی جو کمیٹی ہے اس میں اقلیتوں کی نمائندگی کیوں کیوں انشور کریں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاروں سبائی سیملیوں اور قومی سیملی میں سیٹوں میں اضافہ وقت کی ضرورت ہے دو دفعہ جو ہے وطعداد جنرل نشستوں میں اضافہ ہوا ہے تمام چاروں سبائی سیملیوں اور اقلیتوں کی نشستوں میں نہیں بڑھایا گیا ہے اس کے موجودہ جو طرز انتخاب ہے اس پہ مذہبی اقلیتوں کے تحفظات ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اقلیتوں کی جو نمائندگی کو اس کمیٹی میں بھی انشور کریں دوسرا جو ایشو ہے وہ نیشنل کمیشن آف مینورٹیز ہے سپریم سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ ڈائریکشن دی جس پہ لساب کا حکومت نے جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا جس کو نیشنل کمیشن آف مینورٹیز میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو قومی سیملی سے پاس کروایا جائے اور سینڈ آف پاکستان تا کہ یہ جو نیشنل کمیشن مینورٹیز کا فورم ہے یہ ایک پروپر ایک ازاد اور خودمختار ہو اور اس کی ایک لیجسلیٹیو اور اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ سٹیٹس ہو اور دوسری جنابی سپیکر میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے میں یہ میں گزارش کروں گا میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں سیکرٹیریٹ نہیں آپ جنوبی پنجاب کے لیے ہم نے سابقا دور میں بھی جو ہے وہ واز اٹھائی ہے میں گزارش کروں گا کہ جب آپ الیکٹر ریفارمز کرتے ہیں تو جنوبی پنجاب کے لیے بھی آپ اس اس فورم کو استعمال کریں اور جنوبی پنجاب کو ایک ازاد صبح بنائیں بہت شکریہ تینکیو